ورطماتا کی وندے انقلاب ہندوستان ورطمان کیندر سرکار کا نترتف کر رہی کانگریس پارٹی کے کالا دھن برشتہ اچار اور ویوستہ پریورتن کے مددوں پر بیچار جاننے کے لیے کالے دھن دیش کو دلانے کے لیے برشتہ اچار مٹانے کے لیے اور ویوستہ پریورتن کے لیے ان کی نیتیاں کیا ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے اس کے لیے ہم نے ان کو پورا موقع دیا ان کو پورا وقت دیا اور اس کے بعد بھی تخت پر بیٹھے ان لوگوں کو جبھی ہندوستان کے لوگوں کی رام نیلا میدان سے آواز سنائی نہیں دیتی تو پھر ہم پر یہ وہ دوش نہیں لگا سکتے کہ ہم ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کا ویروت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اب وہ اپنی بدنامی کا راستہ خود کھول رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے یہ دی وہ اپنی قبر کھو دیں تو پھر اس کا الزام ہم پر نہ لگایا جائے اس کانگریز پارٹی میں آدھنے پردھان منتری جی کو ایماندار کہا جاتا ہے تو ہم نے کہا کی ان کو ڈھال بنا کر کے بھی ایک پارٹی کہیں بچ نہ جائے کیونکہ جب جب کوئی موقع آتا ہے تو یہ پردھان منتری جی کو آگے رکھ دیتے ہیں اس لیے اس پارٹی کے بعد ہم نے آدھنی پردھان منتری جی کو بھی ایک پتر لکھ دیا ہے جس سے کہہ نہ سکے کہ ہمارے پردھان منتری ایماندار ہیں یہ دی وہ ایماندار ہیں تو ان مددوں پر کاروائی کریں اور آج شام تک کا وقت پردھان منتری جی کے لیے ہے اب کانگریز کے لیے نہیں ہے آج شام تک کا وقت ہم پردھان منتری جی کو بھی دیتے ہیں اور وہ یہ دیا آج شام تک وہ اس کے اوپر کوئی ننائک کاروائی نہیں کرتے تو اس کا سیدھا سا سندیش چاہے گا کہ پردھان منتری جی آپ وقتگت روپ سے ایماندار ہو سکتے ہو اس کے اوپر ہم کوئی ٹی کا ٹپنے نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ نے دی کاروائی نہیں کی تو آپ بھی راجنیتک روپ سے ایماندار ہو اس کے اوپر ایک بہت بڑا پرشنچن لگ جائے گا پردھان منتری جی کو اپنی راجنیتک ایمانداری دکھانی پڑے گی نہیں تو کل سے پھر وہاں جن کرانتی ہوگی وہاں مہا کرانتی ہوگی اور جو کرانتی راملیلا میدان سے ہوگی وہی کرانتی کا مہا شنکھنات پر ہندوستان کے ہر گھر گھر میں گاؤں گاؤں گلی گلی میں ایک سو اکیس کو لوگوں تک گونجے گا ویسے تو آدھنے پردھان منتری جی نے دیش کے لوگوں سے جو وعدہ کیا وہ وعدہ انہوں نے نبھایا نہیں انہوں نے کہا تھا یو پی اے کی سرکار بننے کے بعد سو دن میں کالہ دھن واپس لائے جائے گا آج کئی سو دن بیٹ گئے پردھان منتری جی اپنے وعدے سے مکر گئے جو وعدہ کیا تھا من موہن سنگ جی نے اب ان کو وہ نبھانا پڑے گا ہم ماننے ہیں پردھان منتری جی سے آج راجنیتی کی مانداری نبھانے کا آبان کرتے ہیں یہ دی ہمارے پردھان منتری جی میں راجنیتی کی چھا شکتی اور تھوڑا ساہ ساگ جائے تو سو دن میں کم سے کم سو لاکھ کروڑ روپے کی وصولی ہو سکتی ہے اور اس دیش کی گریبی کا بھوک کا مہنگائی اور بے روزگاری کا سمادھان ہو سکتا ہے اس کے لیے کانون ان پراؤدھان ہونے چاہیے وہ ایک الگ پرشن ہے اس کے لیے کچھ پرکلیاں اپنانے کی بھی جرورت ہے لیکن سو سے بڑی جرورت پولٹیکل ویل اور پولٹیکل اونسٹی کی ہے ہمارے پردھان منتری یہ دی پولٹیکل ویل اور پولٹیکل اونسٹی دکھائیں تو یہ ہندوستان دوبارہ سے پوری جہان کی سب سے بڑی شکتی کے روپ میں کھڑا ہو سکتا ہے پردھان منتری جی کے شام تک انتجار کریں گے لیکن ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں جن سہلاب آنے کی تصویریں سبی لوگوں نے مجھ سے آگرہ کیا کہ بابا جی جو آج آندولن کی اگلی رن نیتی اس کا اعلان جدی شام کو پانچ بجے کیا جائے تو پورا ہندوستان یہاں رام لیلہ میدان میں ہوگا اور اب جو سو دو سو پانسو کے جتھے آ رہے ہیں شام تک یہاں رام لیلہ میدان میں آپ کو منڈ ہی منڈ دکھائی دیں گے جھنڈ توبی دکھائی دے ہی رہے یا جن سمرتھن کا کوئی پرشنی نہیں ہے یہ پورا ہندوستان جانتا ہے آج تک ہم نے گیارہ لاکھ کلومٹر کی یاترہ گیارہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کی سبھائیں کی ہیں اور پچھلے بیس ورسوں کا اتحاس اس بات کا ساکشی رہا ہے کبھی جن سمرتھن کا ہم کو مہتاج نہیں ہونا پڑا ہے اور آج وہی نجارہ آپ کو رام لیلہ میدان میں دیکھنے کو مل رہا آج شام کو پانچ بجے کانگریس پارٹی جو جو پاپ کر رہی ہے اور کیوں اس ہندوستان کو انصاف کر رہی ہے وہ بھی پوری پرامنکتہ کے ساتھ آپ کے بیچ میں رکھیں گے کالے دھن کو راشتے سمپتی گھوشت کرنے میں ان کو آپتی کیوں ہے میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں ویدیشوں میں جمعہ کالے دھن کو راشتری سمپتی گھوشت کرنے میں کانگریس کو آپتی کیوں ہے بھائی سب بول رہے ہیں بھائی ہے کہیں انہیں کی تو سمپتی نہیں ہے یہ دی ان کی سمپتی نہیں ہے تو اس کو راشتے سمپتی گھوشت کرنے میں آپتی ایسے ہی ان تمام مددوں کے اوپر کیونکہ اب ان کو جو وقت دیا تھا وہ وقت پورا ہو گیا تین دن ان کی باری تھی آج شام پات وجہ سے ہماری باری اور باری سرو ہو جائے گی اور اس کے پیسے مقصد ان کو بدنام کرنا نہیں کیونکہ ہوتا اپنے کرموں سے خود بدنام ہو رہے ہیں اس لیے ہمیں ان کو بدنام کرنے کے عوشتہ ہے ہی نہیں لیکن ہم پورے دیش کے لوگوں سے کہیں گے کہ آخر پھر یہ ہندوستان کیوں کانگریس کے بھی خلاف ایک بھگاوت کیوں نہ کرے جس کو ہندوستان سے ہندوستانیوں سے ہندوستان کے 121 جنتہ سے دیش کے 121 کور جنتہ سے جن کو پیار نہیں ان کو ساسن کرنے کا ادھکار نہیں یہ کانگریس کے دیش کے دیش کے دلانے سے سے اس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں ہم ان کو بھی بتائیں گے کہ جن کی نیت میں کھوٹ ہے پھر اس کو ہندوستان ووٹ نہیں دے گا اور یہ جاگن ہمارا گاؤں گاؤں تک چلے گا گھر گھر تک چلے گا ملے بابا جی انشن کے تین دن ہو گئے اب کب تک چلے گا انشن تو بھائی میں اپنی تو ذمہ داری لے سکتا ہوں میں آپ لوگوں سے بھی پوچھ لیتا ہوں سموہ میں چونکہ ہجاروں بھائی بہن پچھلے تین دنوں سے یہاں بھینکر پرتکولتاؤں کی بھی سٹب کر رہے ہیں یہ بھی راملیلہ میدان کی اتحاس میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہجاروں بھائی بہن ایک ساتھ یہاں بھینکر پرتکول اوستاؤں میں انشن کر رہے ہیں آپ کے لیے پھر سے میں بہت شبکام رہی سمپریشت کرتا ہوں آپ کے تب کو وندن اور پرنام کرتا ہوں تو ہم نے ہم نے تو یہ نشے کر لیا ہے کہ جب تک آندولن میں بڑا نینہ نہیں ہو جائے گا تب تک اور یہ تھوڑا تب جاری رہنا چاہیے میں تو آگے بھی انشن جاری رکھنے کے لیے تیار ہوں آپ بھی تیار ہیں کب تک یہ تو پورے مضبوط سپائی ہیں پر یوگی بھی ہیں یودہ بھی ہیں سادھک بھی ہیں سینک بھی ہیں اور ہمارے تو سنتوں نے بھی سپائیوں کی بھومکہ کو نبھایا ہے اس لیے آج کسی کا انشن ختم ہونے والا اب یہ انشن کہاں ختم ہوگا اس کی گھوشنا کل صبح کی جائے گی اور وہ بھی ہندوستان کے لیے ایک یادگار اکشن ہوگا کیونکہ دیش کے لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہے کہ آگے اور کیا کیا ہوگا تو بس دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دو میرٹ میں کہہ کر کے میں اب کی بات پوری کروں گا جو میں اپنے دل کے پورے ادھگار وقت کرنے اس کے لیے میں نے پانچ بجے کا وقت سنا ہے لیکن اندولن کے اگنی نڈنیتی میں اب یہ بھی تیہ کیا گیا ہے جو بھی راجنیتک دل کالے دھن برشتہ چار اور سویوستہ پریورتن کے لڑائی ساتھ ساتھ مل کر کے لڑنا چاہتے ہیں ان سب کا بھی اس منچ پر ہم آبوہان کرتے ہیں اور کل سبح تک ہندوستان کے وہ سوی راجنیتک دل ہو سکتا ان دلوں سے کچھ بھولے ہوئے ہوں وہ بھول صدارنے کا کام خود کریں گے اور اس کے لیے ہم نیتک دباؤ بھی ڈالیں گے لیکن یہ ہمارا کومن منیمم ایجنڈا ہے چونکہ لوگ بولتے ہیں بابا جی آپ کا ایجنڈا آپ کی مانگیں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کی لوگوں کو پورا سمجھ بھی بھی نہیں آتا اس لیے ہمارا ایک کومن منیمم ایجنڈا ہے جو بھی راجنیتک دل کالے دھن بھشتہ چار اور ویوستہ پریورتن کی جو میں نے مکہ روپ سے آٹھ مانگے رکھی تھی تین بھشتہ چار سے جڑی ہوئی تین کالے دھن سے جڑی ہوئی اور تین ویوستہ پریورتن سے جڑی ہوئی مانگے یہ دیے کالا دھن بھشتہ چار اور ویوستہ پریورتن سے جڑی ہوئی اس آٹھ نو مانگوں پر پون سیمتی تیار ہو جائے گی تو ہندوستان میں کوئی گریب نہیں رہے گا کوئی انپڑ نہیں رہے گا کوئی بھوکھا نہیں سوئے گا کوئی بیروجگار نہیں رہے گا نہ مہنگائی رہے گی نہ جیون میں کسی طرح کا کوئی ابھاؤ اور نہ آرچکور سامجی کا نیا ہے اس لیے کل صبح تک ہندوستان کی وہ سوی رازنیتک پارٹیا جو اس پرشتہ چار کے لڑائی کو ساتھ میں مل کے لڑنا چاہتی ہے وہ آپ کو کل صبح تک راملیلا میدان میں دکھائی دیں گے اور بھائی بھینوں اب ہو سکتا ہے کچھ اس کو یوں بھی چلائیں گے کہ شام کو پانچ بجے سے بابا کانگریز کے خلاف پرچار سرو کریں گے ہم کانگریز کے خلاف نہیں اس لیے تین دن کا موکہ دیا اور موکہ اس ہندوستان نے پینسٹھ ورشوں سے ان کو دیا ہے پینسٹھ ورشوں میں اس دیش میں ادھکان ساسک پینسٹھ ورشوں میں ادھکان ساسن اس رازنیتک پارٹی کا رہا ہے اس لیے اس دیش میں جو آج تک لوٹ ہوئے قریب چار سو لاک کروڑ روپے کی اس کی نبے سے نینانوے پرتشت جمعیدار یہ قریب بیس ہزار لاک کروڑ روپے کی بھو سمبدائیں ہر روج اس میں ہزار کروڑ روپے کی لوٹ ہو رہی ہے ہر روج اس لیے یہ دیئے اب ان پورے مدوں پر جو آٹھ مدے میں نے پہلے ہی دن رکھے تھے شام کو پھر میں ایک ایک مدے کو لے کر کے پوری بات کروں گا کہ آخر بھو سمبدائوں کو بچانے کے لیے اس پارٹی کو آپتی کیا ہے کیا بھو سمبدائوں کو لوٹنے والی ہے لوٹنے والوں کو بچانے والی یہی پارٹی ہے کیا برشتہ چار کرنے والی ہے ان کو سندکشن دینے والی یہی پارٹی ہے کیا ایف ڈی آئی کے مادیم سے جو دھن آیا اس کے واسک مالکوں کے نام بتانے میں اس لیے آپتی ہے کیوں نام کھل جائیں گے تم خودی بدنام ہو جائیں گے ہم پھر دور آ رہے ہیں ہم کسی پارٹی کے خلاف پرچار نہیں کر رہے لیکن جو پارٹی ہے اس کام کو نہیں کر رہی اس کے پیسے ان کی منصہ کیا ہو سکتی ہے یہ ویچار ہم آپ کے بیچ میں رکھیں گے اور یہ لڑائی اب ایک نینائک موڑ کی طرف شام تک بڑھ جائے گی اور کل سے جو آپ کے دلوں میں جو کھرانتی کے بھلبلے پھوٹ رہے ہیں نا جو آپ کے بھی تر گصہ اور آکروش ہے اس گصے کو اس آکروش کو ہم موقع دیں گے کہ آپ ستہ دھیسوں تک اور زیادہ پرامنکتہ کے ساتھ اپنے آواز اٹھا سکیں یہ ہجاروں بھائی بھینوں کے ہاتھوں میں لہراتا ہوا ترنگا اور ان کے بھی تر اٹھتا ہوا جوش اور جنون بہت کچھ کہہ رہا ہے ایک بار میرے ساتھ مل کر کے بولیں گے بھارت ماتا کی بندے انکلو ہندوستان یہ پتر ہم اپنے میڈیا کے بھائیوں کو بھی اپلبد کرا دیں گے ابھی چونکہ ایک کھلا پتر ہے اس میں کوئی چھپا ہوا ایجنڈا نہیں تو بابا رام دیو رام دیلہ میدان کے منج سے اعلان کرتے ہوئے کہ ابھی پھر انہوں نے شام تک کا وقت دیا ہوا ہے وہ پردان منتری سے اہوان کر رہے ہیں ساتھی